ادانی جی کی شیل کمپنیز ہیں اس میں بیس ہزار کروڑ روپیہ کسی نے انویسٹ کیا ادانی جی کا پیسہ نہیں ہے ادانی جی کا انفرسٹرکچر بزنس ہے پیسہ کسی اور کا ہے سوال یہ ہے یہ جو بیس ہزار کروڑ روپیہ ہیں یہ کس کے ہیں یہ سوال میں نے پوچھا بولے ہیں تو تھوڑا بہت سنچیت میں کچھ باتیں ہم ادانی پرکرن کے بارے میں راہل گاندھی کے سندر میں بتانا چاہتے ہیں دوہزار چار سے کس کی سرکار تھی منموہل سنگی سرکار کس کے کھمبے پر کھڑی تھی راہل گاندھی کے کھمبے پر دوہزار آٹھ میں یو پی اے رول میں ادانی گروپ نے بنیو کول مائن اندونیسیا میں خردہ تھا دوہزار دس میں یو پی اے رول میں کارمائکل مائن آسٹریلیا میں دوہزار دس میں یو پی اے رول میں ادانی نے وان پوائنٹ سکس بیلین ڈیل ڈالر اندونیسیاں گورنٹ میں ریل اور انفراشر کے لیے نوشنا کیا تھا اور دوہزار گیارہ میں یو پی اے رول میں ادانی نے گیزلی مائن ایبورٹ پوائنٹ پورٹ آسٹریلیا میں دوہزار دس میں خردہ تھا یہ تو آپ کی سرکار میں ہو رہا تھا تو کیا وہ بار بار آپ کے لوگ جا رہے تھے کیا ساتھ میں بیس ہزار کروڑ روپے جو ادانی جی کو پگانی کہاں سے ملے اس کے بارے میں میں سوال پوچھ رہا ہوں اور اس کا جواب چاہیے بی جے پی دھیان کو بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے کبھی او بی سی کی بات کرے گی کبھی ویدیش کی بات کرے گی کبھی کچھ اور بات کرے گی کبھی ڈسکولیفیکیشن کی بات کرے گی مگر سوال یہی ہے بیس ہزار کروڑ روپے تری بلین ڈالر کس کا تھا میں فچھلے بھارہ جوڑو یاترہ میں آپ میری کوئی بھی سپیچ دیکھ لیجئے میں وہاں کہہ رہا ہوں سب سماج ایک ہیں سب کوئی ایک ساتھ چلنا چاہیے بھائی چارہ ہونا چاہیے نفرت نہیں ہونی چاہیے ہنسا نہیں ہونی چاہیے تو میری پوزیشن بلکل کلیر ہے یہ او بی سی کا ماملہ نہیں ہے یہ نریاندر موڈی جی اور ادانی جی کے رشتے کا ماملہ ہے بیس ہزار کروڑ روپے جو ادانی جی کوئی پگانی کہاں سے ملے اس کے بارے میں میں سوال پوچھ رہا ہوں اور اس کا جواب چاہیے شرم نہیں آتے کرپسنگی بات کرتے ہیں بھارت کے پردھان منٹری دریندر موڈی جی کا پورا جیون ایمانداری کی کھلے کتاب ہے ایک دھبا نہیں ہے نو سال سے بھارت کے پردھان منٹری ہے ایمانداری سے دیش آگے بڑھ رہا ہے راہل گاندی جی بھشتہ کی ماملہیں بیل پر ہیں پتہ ہیں نا آپ لوگوں کو ان کو بھی اور سنسل میں میں نے یہ بات کری تھی اس طرح کی بیبنیات بات کرنا بند کریے انت میں یہی کہوں گا راہل گاندی نے دیش کے پشنوں کا اپمان کیا ہے اور آج پھرکا جان بوچ کر وہ بولتے ہیں سوچ سمجھ کر بولتے ہیں تو مطلب سوچ سمجھ کر دیش کے پشنوں کا اپمان کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کو بہت یہ گمبر رشاہ بنائے گی مطلب سوچ سمجھ کر دیش کے پشنوں کا اپمان کیا ہے اس سے سب سے زیادہ فائدہ ملے گا بھپکشو یہ انہوں نے ہمیں ہتھیار پکڑا دیا ہے یہ آپ بات سمجھئے یہ موڈی جی پینک میں آگا ہے کہ بات نکل جائے گی یہ بیس ہزار کروڑ روپے کس کے ہیں ڈر گئے گھبر آگا ہے انہوں نے پورا سیکون شروع کر دیا یہ بھپکش کو سب سے بڑا انہوں نے ہتھیار دیا ہے راہل جی کیونکہ جنتہ کے مائنڈ میں اب ایک سوال آگیا ہے کی جنتہ جانتی ہے کی ادانی جی بھرشت بھیکتی ہے اب جنتہ کے سوال جنتہ کے مائنڈ میں یہ سوال اٹھا ہے کی اس بھرشت بھیکتی کو ہندوستان کا پردھان منتری کیوں بچا رہا ہے یہ مطلب اب سب کچھ بی جے پی کے لوگ نریندر موڈی جی سب کچھ اس بی اکتی کو بچانے کے لئے کیوں کر رہے ہیں اب اس میں دیش بھی ہاریں گے راہل گاندی یہ نہیں سمجھتے کہ دیش آج کانگریس پارٹی کی نیٹی سے اُڑ چکا ہے وہ کیا بولتے ہیں میرے اگلے بھاشن سے موڈی جی ڈر جائیں گے سمجھے بھا وہ پھلے اپنی آنکھ سے ڈر آ دے جیلا کہ ہم سے آنکھ نہیں ملائیں گے موڈی جی آ دے نا تو ہم نے کہا ہمارے نیتا موڈی جی کو چھوڑ دی جی راہل گاندی کی سنسیت میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں ہمیں لوگ سے ہاں کھلا لیجی جیلا ہم ہی آپ کا جواب دے دیں تو آنکھیں ملتی نہیں اب موڈی جی کریں موڈی جی میرے اگلے بھاشن سے ڈر جائیں گے کیا کیا باتیں بڑے بڑے اوکی لوگ کی فوج ہے دیش کے بڑے بڑے اوکیل راہ سوا میں بیٹھے ہیں کانگریس کے اور سے کانگریس کے پروکتہ پوان کھیڑا کا ماملہ تھا دلی ہوای اڈے پر کچھ ہوا جہاں انہوں نے کہا تھا موڈی تیری خبر خودے گی اور بہت کچھ کہا تھا تو ایک ڈھنٹے میں سپریم کورٹ سے وہ اسٹے لے آئے تو کانگریس کی وہ فوج راہل گاندھی پر خاموشت ہو تھی پارٹی کی طرف سے ان کو کون سے اسٹے جانے کی کوشش کیوں نہیں ہوئی بھاتپا یہ کوشش کرنا چاہتی ہے کیا ناکھن کٹا کر شہید ہونے کی کوشش کر رہے ہیں asked foreign forces to help India most ridiculous statement I have never made such a statement you can look at all the conversations I had in the United Kingdom not one such statement was made in fact I said this is India's problem India has to resolve this problem Rahul Gandhi سوچتا ہے میرا نام سبر کر نہیں ہے میرا نام Gandhi ہے Gandhi کسی تمہاپ ہی نہیں مانگتا اور میں نے کہا پارلمنٹ ڈھاؤس میں کہا بھئیہ مجھے بولنے دیجئے نا پھر جھوٹ بولا Rahul Gandhi نے لندن میں کیا کہا آپ ہم سوڑا ناکا ہم 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 اس کے بعد میری ٹپنی ہے مطلب کیا کہا کہ بھارت میں لوگ تنکر کمزور ہو رہا ہے اس کے لیے امریکہ اور یورپین کنٹری دھیان نہیں دے رہے ہیں یہ سمسیہ ہے جان دینے کا مطلب جا ہے یہاں شیپ کریں یہ تو ان کیا رہے ہیں تو راہل گاندھی میں سمسیہ دوسری ہے میں تو کلٹی کر نہیں سکتا میں تو کچھ گلپ بول نہیں سکتا آج ہونکے تو آپ دیکھی رہے تھے موسیقی موسیقی